موسیقی سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کے جنوب میں بہرہ عرب مغرب میں افغانستان اور ایران شمال میں چین اور مشرق اور جنوب مشرق میں بھارت ہے افغانستان کی ایک پٹھی واقعان پاکستان کو تاجکستان سے جدا کرتی ہے پاکستان کا کل رقبہ سات لاکھ چانوے ہزار چانوے مربع کلومیٹر ہے اس میں ازاد کشمیر اور گلگت پلتستان کا رقبہ شامل نہیں رقبے کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 31 بڑا ملک ہے اور آبادی تقریبا 20 کروڑ 8 لاکھ 15 ہزار کے لگ بگ ہے آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے آبادی میں 96.4 فیصد مسلمان 1.5 فیصد ہندو 1.5 فیصد عیسائی اور 0.6 فیصد میں احمدی اور پارسی وغیرہ شامل ہیں اردو قومی زبان ہے اس کے علاوہ انگریزی کو بھی سرکاری سطح پر اہمیت حاصل ہے دیگر زبانوں میں پنجابی سندھی پشتو بھلوچی ہندکو اور سرائکی وغیرہ شامل ہیں دارالحکومت اسلام آباد ہے سب سے بڑا شہر اور اہم بندرگاہ کراچی ہے ملک کی مجموعی آب و ہوا سردیوں میں شدید سرد اور گرمیوں میں شدید گرم ہے بنیادی طور پر ذرعی ملک ہے تقریبا 70 فیصد افرادی قوت ذرعات سے وابستا ہے اور ملک کی کل آمدنی کا 47 فیصد حصہ اسی شعبے سے حاصل ہوتا ہے ذرعی پیداوار میں گندم گننا چاول جو کپاس تمباکو پھل تیلوں کے بیج اور ڈالیں قابل زکر ہیں اور گندم سمیت ملک تمام اجناس میں خود کا فیل ہے مادنیات میں نمک جیپسیم چونے کا پتھر قدرتی گیز کوئلہ اور یورینیم شامل ہیں ملک میں تیل کے زخائر بھی موجود ہیں جن سے استفادے کی کوشش کی جا رہی ہے گزشتہ 70 برسوں میں سنتی میدان میں کافی ترقی ہوئی ہے جن میں بے شمار سنتیں شامل ہیں ملک میں چار صوبے ہیں پنجاب، بلوچستان، سندھ اور سرحد اس کے علاوہ دو خود مختار علاقے آزاد جمعو کشمیر اور گلگت پتستان بھی شامل ہیں اب ایک نظر پاکستان کی تاریخ پر پاکستان برس گر کے مسلمانوں کی طویل جدو جہد ازادی کے نتیجے میں اور دو قومی نظرے کی بنا پر چودہ اگست 1947 کو وجود میں آیا اس میں ہندوستان کے وہ علاقے شامل کیے گئے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی ہندوستانی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ کے صدر قائد اعظم محمد علی جنا ملک کے پہلے گورنر جنرل اور آئین ساز اسمبلی کے پہلے صدر مقرر ہوئے کراچی کو دارالحکومت قرار دیا گیا مسلم لیگ جنرل سیکٹری لیاکت علی خان نے مرکز میں وزارت بنائی 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم وفات پا گئے کے اہتے پر فائز ہوئے مولوی تمیز الدین خان آئین ساز اسمبلی کے صدر منتخیب ہوئے 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے جلسہ عام میں ایک شخص سید اکبر نے وزیر اعظم لیاکت علی خان کو گولی مار کر شہید کر دیا خواجہ نازم الدین وزیر اعظم اور سابق وزیر مالیات ملک غلام محمد گورنر جنرل مقرر ہوئے 17 اپریل 1953 کو گورنر جنرل نے خواجہ نازم الدین کو لاہور میں ختم نبوت کی تحریک پر کابو نہ پانے کی پاداش میں جس کے سبب لاہور میں دو ماہ مارشلہ نافذ رہا برطرف کر دیا اور محمد علی بوگرا نے وزارت بنائی جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے ستمبر 1954 میں پاکستان سیٹوں میں شامل ہوا المختصر 23 مارچ 1956 کو پاکستان اسلامی جمہوریہ بن گیا دو جنوری 1965 کو صدارتی انتخابات کا انقاد عمل میں آیا جن میں فیل مارشل محمد عیوب خان قریبی حریف محترمہ فاطمہ جنہا کو شکست دے کر اہدہ سدارت پر بحال رہے سات دسمبر 1970 کو قومی اسمبلی اور سترہ دسمبر کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے مجیبو رحمان کی عوامی لیگ نے قومی اسمبلی کی تین سو میں سے ایک سو اکاون نشستیں حاصل کی مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی میں بھی اس نے غالی بخصریت حاصل کر لی مغربی پاکستان میں بھٹو کی پیپلز پارٹی کو نمائی کامیابی ہوئی قومی اسمبلی کی اکاسی نشستیں حاصل کی شیخ مجیبو رحمان نے اعلان کیا کہ فروری 1966 میں پیش کردہ ان کے چھے نقاد کی بنیاد پر مشرقی پاکستان کی مکمل داخلی خودمختاری دفاع امور خارجہ کے سوا تمام اختیارہ صوبوں کے پاس پاکستان کا دار الحکومت اسلام آباد کی بجائے دھاکہ کو بنایا جائے گا نیا آئین واضح کیا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں رت کر دیا یکم مارچ 1971 کو دھاکہ میں مکمل ہٹال ہوئی اور فسادات کا نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا 20 دسمبر 1971 کو جنرلی یہیہ نے اسطیفہ دے دیا اور زلفکار علی بھٹو نے چیف مارشلہ ایڈمیسٹریٹر اور صدرے پاکستان کے اہدے کا حلف اٹھایا 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا اور الگ ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر اُبرا 18 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے سابق وزیراعظم بھٹو اور ان کے چار ساتھیوں کو نواب محمد احمد خان کے قتل کے جرم میں موت کا حکم سنایا اور 14 اپرل 1989 کو بھٹو کو فانسی دے دی گئی 17 اگست 1988 کو جنرل زیاوالحق کے تیارے کو بھاولپور کے قریب حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں وہ اپنے ساتھیوں سے جانبہ حق ہو گئے اور محترمہ بینسید بھٹو وزیراعظم منتقب ہوئی مئی تھا جون 1999 میں کارگل میں پاکستانی فوج نے بھارتی دستوں سے متعدد اہم چوکیاں اپنے قبضے میں لے لی 4 جولائی 1999 کو اعلان واشنگٹنگ کے تحت پاکستانی دستوں کو کارگل سے واپس آنا پڑا سن 2001 میں پاکستان نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو دہشت کر دی کہ خاتمے کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی یکم اکتوبر کو کینیڈا نے پاکستان پر سے اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کے علاوہ 28 کروڑ ڈالر کا کرزہ بھی ماف کر دیا 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں زلزل آیا اس خوفناک زلزلے میں ازاد کشمیر کے چالیس آزار سے زائد افراد فوت ہو گئے چونتیس آزار سے زائد زخمی اور اس زلزلے نے ازاد کشمیر کا 53 فیصد حصہ متاثر کر دیا 16 دسمبر 2014 میں آرمی پبلک سکول پشاور میں اٹیک ہوا جس میں 144 بچوں اور سکول کے سازہ وغیرہ شہید ہو گئے پاکستان کے قومی ترانے کی دھن اگست 1949 میں موسیقار عبدالکریم چھاگلا نے تیار کی اس دھن کے مطابق ابوال اصر حفیظ جالندری نے ترانہ لکھا پاکستان کے قومی ترانے کی دھن دنیا کی ٹوپ ٹین دھنوں میں سے ایک ہے بلوچستان رگبے کے لحاظ سے پاکستان کا بڑا صوبہ ہے اور پنجاب عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا بڑا صوبہ ہے دنیا کی تیرہ ہائی ایس چوٹیوں میں سے چار چوٹیاں پاکستان میں ہیں کیٹو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا پہاڑ پاکستان ہی کا ہے پاکستان کا آپاشی کا نظام دنیا کا سب سے بڑا آپاشی کا نظام ہے انڈس ویلی سیویلائزیشن جسے ہڑپا سیویلائزیشن اور موجو تھوڑو بھی کہا جاتا ہے دنیا کی چھٹی قدیم ترین تحزیب ہے یہ بھی پاکستان میں ہے پاکستان کے کراکرم ہائیوے کو دنیا کی سب سے پکی بینولاقوامی سڑک ہونے کا عزاز حاصل ہے پاکستان کی آرمی دنیا کی چھٹی سب سے بڑی آرمی ہے اور پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو نیوکلئر پاور ہے پاکستان اسلامی موالک میں نمبر ون کنٹری ہے جس کے پاس خواتین کی سب سے بڑی آرمی ہے پاکستان کی آرمی دنیا کی واحد ایک ایسی آرمی ہے جس میں خودکشی کی شرعہ سیفر ہے آئی ایس آئی دنیا کی نمبر ون خوفیہ ایجنسی ہے جو پاکستان کی ہے دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان کھوڑا سالٹ مائن پاکستان ہی کی ہے دنیا کے اسی فیصد فوٹبول پاکستان کے شہر سیالکوٹ ہی میں بنائے جاتے ہیں اور تقریباً زیادہ تر فیفا ورلڈ کپ میں پاکستانی فوٹبول ہی استعمال کیا جاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی ویل فیر منحاج ویل فیر فاؤنڈیشن پاکستان ہی کی ہے جس کے ادارے دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ہیں ایدی دنیا کی سب سے بڑی رضا کرانا ایمبولنس تنظیم ہے جو پاکستان میں چل رہی ہے جس کے بانی عبدالزتار ایدی تھے جو ایک سوشل ورکر تھے پاکستان کے دارالحکومت کو دنیا کا دوسرا سب سے خوبصورت دارالحکومت ہونے کا عزاز حاصل ہے پاکستان کو جیسا میڈیا کے ذریعے ساری دنیا میں دکھایا جاتا ہے پاکستان ویسا بلکل نہیں ہے پاکستان بہت خوبصورت ہے اور بہت پورا مند جو آپ کو میری ویڈیو میں نظر آ ہی رہا ہوگا وہ الگ بات پاکستان کی میڈیا دنیا کی گھٹیا ترین میڈیا ہے اپنی رینکنگ ہائی کرنے کے لیے وہ معمولی خبروں کو ایسا مرچ مسالہ لگا کر پیش کرتے ہیں کہ جس سے پوری دنیا میں پاکستان کی امیش خراب شو کی جائے پاکستانی کتنے پورا مند لوگ ہیں اس بات کی گواہی بھارت سے ہر سال آنے والے سکھ پھائی دے سکتے ہیں جنہیں یہاں بہت عزت دی جاتی ہے وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں یہاں تک کہ بہت سے سکھ تو پاکستان میں اپنے کاروبار بھی کر رہے ہیں پاکستان کے شہر پشاور کو سٹی آف لاورز بھی کہا جاتا ہے سواد کو پاکستانی سویزی لینڈ کہا جاتا ہے فیصلہ بات کو پاکستانی منچسٹر بھی کہا جاتا ہے بیرا غازی خان پاکستان کا ایک ایسا مقام ہے جہاں پاکستان کے چاروں صوبوں کے سرد اس سے ملتی ہے اور اگر بات کی جائے پاکستان کے مختلف شہروں کی سوغات اور مشہور چیزوں کی تو اگر آپ ملتان جائیں اور وہاں کا سون حلوہ نہ کھائیں ایسا ہو نہیں سکتا ملتان کی مشہور سوغات سون حلوہ ہے لاہور کی مشہور سوغات خلیفہ نان خطائی ہے فیصلہ بات کی برینڈل لون اپنی آلہ کوالٹی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اور بہت ہی مناسب دام پر مل جاتی ہے سیالکوٹ اپنے آلہ کوالٹی کے کھیلوں کے سامان کی وجہ سے پاکستان تو کیا پاکستان سے باہر بھی بہت مشہور ہے سواد کی مشہور سوغات یہاں کے لزیز آڑوڑ ہیں پشاور کی پشاوری چپل یہاں کے سوغات ہے اس کے علاوہ نمکمنڈی کے چپلی کباب اور دنبے کی کڑاہی بھی یہاں بہت مشہور ہے سندھ کی مشہور سوغات سندھی اجرک اور ٹوپی ہے اس کے علاوہ کراچی کی سندھی بریانی نمکو نہاری اور حلیم مشہور ہیں خیرپور کی ہمیشہ سے مشہور سوغات بادام والی خجور ہے زیارت کو چیری کا گھر بھی کہا جاتا ہے کشمیر کی کشمیری شالس اپنی آلہ کوالیٹی کی وجہ سے مشہور ہیں جو یہاں کی سوغات ہے چکوال کی ریوڑی یہاں کی سوغات ہے ہیدراباد کی چھوڑیاں یہاں کی سوغات ہیں اس کے علاوہ بومبے بیکری کا کیک بھی یہاں بہت مشہور ہے خانپور کی ہمیشہ سے مشہور سوغات یہاں کے پیڑے ہیں سرگودہ کے کینوں اور مارٹے مشہور ہیں چار سدہ کا میوے والا گھر مشہور ہے کمالیا کا خدر یہاں کی مشہور سوغات ہے گلگت سکردو کوئٹہ زیارت اور چمن کے ڈرائی فروٹس یہاں کی مشہور سوغات ہیں اگر آپ ان شہروں میں جائیں اور یہ سوغات اپنے پیاروں کے لیے نہ لائیں تو یقین مانیں یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی پاکستان بہت ہی خوبصورت ملک ہے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے یہاں ٹورسٹ کو اٹریک کرنے والی چیزیں بنائی جائیں روڈ اچھے بنائی جائیں اور پرسکون ہوترز وغیرہ بنائی جائیں اور یہاں آنے والے سیاہوں کو عزت دی جائیں فرانس پیرس اٹلی اور چائنا وغیرہ ان ممالک کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہی ٹورزم ہے ہمارے ملک کو بھی اللہ پاک نے قدرتی مناظر سے مالا مال کیا ہے اس لیے میری پاکستانی میڈیا اور گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ٹورسٹ کو یہاں لانے پر توجہ دی جائے اگر آپ پاکستان کے بارے میں مزید معلومات چاہتے ہیں تو میں پاکستان پر پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو آپ کو ویڈیو لسٹ میں مل جائے گی دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا کمرس پوکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرورہ کاف کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل میری کہانی سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ